سیدی آل آدرتِ امامِ آلِ سنتِ مجددِ دینِ ملتِ شاہ مدردان فاضلِ بریلوی کی روح تلپتی ہے ہاتھ میں کلم لے کر کر ساس کے صدر پر نور بکھیرتے ہوئے فرماتے ہیں غوش فاضلِ اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور کرتے ہوئے بندہِ قادر بھی ہے بندہِ قادر بھی ہے قادر بھی ہے عبدالقادر ایک بندہِ قادر بھی ہے اور قادر بھی ہے اور ایک واضح اور بندہِ قادر بھی ہے اور قادر بھی ہے عبدالقادر سرِ باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبدالقادر اور پھر فرمایا یہ عبدالقادر وہ ہیں جو سرِ ظاہر بھی ہیں سرِ باطن بھی ہیں اللہ پاک نے انہیں معذول بھی کیا ہے مختار بھی کیا ہے زی تصرف بھی کیا ہے قارِ عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر قادر بھی ہے عبدالقادر اور جملا میرا آخری سنیئے چور چھپیانے جاتا ہوں کھڑا آخری ہوا سن کے سباں بھی بابی اور انہیں کہے جانا سلام تک کتبان کیا گیا ساڑی لے کے تک کتب ٹور گیا سان کتب دیو اور میں صبح ہون دیو انہیں آکھے ایڈی انتظار کیوں پر ہونی دیو آکھے ہونی لے جانے 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 ہونی 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 آئے آئے در سبیاں کھائی گئی نا تو بچوں کمدہ کمدہ نکلیا خون نہیں کھل گا چلے ہو چور کے تو نکلیا بابی اور انہیں کہے تو تحسیل سمیں گھول کے بچوں کو کتب لے جاؤں یہ تو چور نہیں بولی بول گئے سمیں گھول جانے میں جانے ہو تو بچوں نکلیا ہاں کتب وہ چور کو نہیں تھا بتا میں کتب جب سمیں گھولی انہیں آگیا کتب کی باہر آ جاؤں اس نے بولا کیا کہا آئی ایم چھیل آئی ایم نوٹا برنڈ آو وارڈ ہم تو چور ہیں ہم خدا کی دوست نہیں ہیں کتباں بولیا انہیں کہا پتب ہی چھپ ہو جاؤں یہ دروازہ عبدال قادر رہا ہے چور رازن جس جگہ بنتے کتب اب ڈال ہیں وہ امیرہ کے سوا ایسی گلی کوئی ہے بیٹا اب تجھے سمجھ نہیں ہے کہ تُو کس گلی میں آ گیا ہے یہ گلی خدا کے محبوب کی گلی ہے اور خدا کا یہ کلیا ہوا کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر شہ سے محبت کرتا ہے عبدال قادر کے موں سے نکل چکا ہے اب خدا نے اپنی تقدیر میں تجھے بھی اپنے دوستوں میں شامل سرما لیا ہے آخری بات آخری بات تقریر ختم ولی کا حصہ خدا کا حصہ ہے یہ چاہیں تو زندے کو بندہ بنا دیں اور سوئے نام بولو یہ شرف دا سنے ہیں لے اور تھانے آ لے دا سنے ہیں تھانے آ لے دا نا اسے ایک قداب اسے ایک واقعہ لکھے سنے ہیں کن کھول کے سنے ہیں وہ ادھا ایک فقیر رہتا تھا جنگل میں اس کے پاس کچھ لوگ چھلے گئے فقیر اس حدیث کے تشریح کر رہا تھا مت ماری جائے ہیں حالہ عدرت برماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے مت ماری جنگل آدھے میں فقیر جناب جنگل میں تھا گھنڈا حدیل خدیل اس فقیر پھول آگے چار بندے مہمان ہیں یا کچھوں کے آگے اس اگر جراتا کی کھول ہے آنے شہر جانا پیسی میں جنگل بھی چھو اس ڈنڈے دے آپ فکیر ہیں فقیر کے کیا تھا ڈنڈے دے اے دیوبنیاں تھا فقیر ڈنڈے دے کے پھر ہیں اس اگر بندہ ہو جاؤ ڈنڈے کو کیا بولا وہ بندہ ہو گئی سے شہر گیا بوری مون رہے آٹے دے گوشت آتے پیاد آتے گڑھے تھوم آیا آٹا گودہ روٹی پھائی سے امانہ نے پیش کی تیسے عدرت صاحب کھول گیا آخر جی کم ممک گیا انہوں نے نیڑے گیا جیدو وہ نیڑے گیا انہوں نے آتھ پہ رہے بندہ نہیں ڈنڈا ہو گیا وہ کیا ہو گیا ڈنڈا ہو گیا مولوی اشرف بھی وکوف کرتا ہے کہ یوں ہوتے ہیں بزرد چاہیں تو ڈنڈے کو بناویں کیا بندہ بندے کو بناویں کیا اور پتر جی جی وابنیاں دا فقیر ڈنڈے کو بندہ بنا سکتا ہے کہ سنیاں دا عبدالقادر چور کوتب بھی بنا سکتا ہے